دوستو دنیا کی ہائپرسونک میسائل کو لے کر امریکہ میں ایک ایسا خلاصہ ہوا ہے جو آپ کو بھی سوچنے پر مضبور کر دے گا کیونکہ چین اور امریکہ ان میسائلوں کو لے کر جو کچھ دعوے کرتے ہیں اصل میں وہ سارے کے سارے دعوے خوکلے ہیں اصلی کھیل بھارت روس مل کر کر رہے ہیں اور بھارت روس کے سیگریٹ میسن پر امریکی پینٹا گن نے ایسی ریپورٹ بائیڈن سرکار کو سوپی ہے جس نے پوری کے پوری امریکی حکومت کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ بھارت جس رنڈ نیتی پر کام کر رہا ہے اسے روک پانا امریکہ کے بھی بس کی بات نہیں تو چین کو تو بھول ہی جائیے دراصل دوستو امریکہ کسی بھی دیش کے رفتار کو روکنے کے لیے برسوں سے ایک ہی پلان پر کام کر رہا ہے یا تو اس پر ارثیق بین لگا دو یا اس دیش پر ہزاروں سینکشن لیکن ہمارے بھارت کے پاس صرف پلان اے ہی نہیں ہے سارے کے سارے کوششوں کو ناکام کر دے گا تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں جانیں گے بھارت ایسا کیا کرنے والا ہے جس سے برموز آنے والے سمیں کی مہا مسائل ثابت ہوگی ساتھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کے برموز مسائل کو اب ٹی زی ٹین کیوں کہا جا رہا ہے اور آخر بھارت جلد اس کی رینج اور طاقت میں کیا کیا دھماٹا کرنے والا ہے تو ویڈیو کے انت تک بنے رہے دوستو دوستو روس کے پاس ایک مسائل ہے پی ایٹھ ہنڈریڈ اونکس اور یہی وہ مہا مسائل ہے جس میں ایسی تقنیق لگی ہوئی ہے جو نہ امریکہ جانتا ہے اور نہ ہی چین امریکہ تو اس مسائل کی تقنیق کو لے کر حیران بھی ہو چکا ہے کیونکہ یہی وہ مسائل ہے جس کی تقنیق برموز میں کچھ اس طرح سے لگائی گئی ہے کہ آج یہ مسائل دنیا کی سب سے خطرناک مسائل بن گئی ہے حالی میں دوستو بھارت نے اپنے برموز مسائل کی رینج 500 کلومیٹر سے بڑھا کر 800 کلومیٹر کر دیا ہے بھارت کی سفلتا پر چین کو بڑا جھٹکا لگا کیونکہ وہ اس مسائل کی کارٹ پہلے سے ہی نہیں جانتا تھا لیکن اب اس کی رینج کو 800 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر تبدیل ہونے والی ہے اور یہ خوشکبری ہم سب کو کبھی بھی مل سکتی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس کی ٹیسٹنگ بھارت میں نہیں بلکہ روس میں ہو رہی ہے جہاں بھارت اور روس کے ویجیانک اس کی تقنیق پر دن رات کام کر رہے ہیں سب سے پہلے اس تقنیق کو پی 800 اونکس جسے SSNX-26 بھی کہا جاتا ہے اس پر ٹیسٹنگ کر کے دیکھا جائے گا حالانکہ کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ تقنیق فیل ہو جائے لیکن پھر بھی بھارت کوئی رکس نہیں لینا چاہتا اس لیے اس کے بعد ہی اس تقنیق کو برموز میں فکس کیا جائے گا دوستو روس اس میسائل کی تقنیق کو پوری طرح سے ساروزنیک نہیں کر رہا ہے لیکن اس سے جڑی یہ جانکاری ملی ہے کہ یہ سمندر اور زمین دونوں پر ادھارت پروز میسائل ہوگا جس کے رینج ایک ہزار کلومیٹر تک بڑھائے جا رہا ہے اس میسائل کو روس نے بنانا شروع کیا تھا تب اس کی ادھکتام رینج 600 کلومیٹر ہوا کرتی تھی اور اب نئی اونکس میسائل کے رینج 800 کلومیٹر ہے اور اس کی پوری تقنیق برموز میں فٹ کی جا رہی ہے دنیا اب اسے پی زیٹ ٹین بھی کہہ رہی ہے اس کا سب سے بہترین ورزن برموز کے روپ میں سامنے آنے والا ہے اصل میں دوستو پی 800 اونکسی کروز میسائل برموز کا بیس ہے جہاں سے برموز میسائل کے لیے تقنیق ایزاد کی گئی تھی بھارت نے شروع میں اس کی رینج 290 کلومیٹر جان بوجھ کر رکھا تھا تاکہ بھارت اس کا ویاپک اشتر پر ایکسپورٹ کر سکے اور اس میں جو ایڈوانس ورزن ہے وہ زیادہ سے زیادہ گھاتک اور مارک سمتا والے ہوں گے وہ بھارت خود ہی اپنے پاس رکھے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت انہی برموز میسائل کا نریات کر رہا ہے جس کی رینج 290 کلومیٹر ہے تاکہ برموز کی تقنیق MTCR سندھی کا پالن کرتی رہا اور اس میں امریکہ کسی بھی طرح سے اپنی ٹانگ نہیں اڑا پائے لگن دوستو اب آتے ہیں ہائپرسونک مصائل پر جو امریکہ کو بھی پرسان کر رہی ہے دوستو بھارت برموز جیسی مہا سکتی کو برمانڈ کی اُس سپر سکتی میں تبدیل کرنے والا ہے جہاں تک کوئی دیش سوچ بھی نہیں سکے گا یعنی اب بھارت برموز کو ہائپرسونک مصائل میں تبدیل کرنے جا رہا ہے اور اس پر یودہشتر پر کام بھی چل رہا ہے ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں جانکاری دی تھی کہ روز برموز 2 کے لیے اپنی نئی تقنیق دینے والا ہے اور پھرحال دنیا میں ایسا کوئی بھی دیش نہیں ہے جس کے پاس ہائپرسونک مصائل ہو امریکہ اور چین کے پاس بھی یہ تقنیق موجود نہیں ہے روز بھارت کو اپنی جرکون مصائل کی تقنیق دے رہا ہے جو برموز 2 مصائل میں لگائی جائے گی اور اسے دیکھ کر چین ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی پرسان ہو چلا ہے یہاں تک خود امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ہائپرسونک مصائل کی تقنیق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بھارت کے ہائپرسونک مصائل کی پلان بھی کیا ہے تو مان لیجے کہ امریکہ روس پر کسی بھی طرح کا دباؤ بنا کر بھارت کو برموز 2 ہائپرسونک پروجیکٹ سے الگ کروا دیتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بھی کرتایا ہے اور اس نے اسرو کے کرائزینک تقنیق کو لے کر یہ کر بھی دیا ہے تو ایسی ستیتی میں نپٹنے کے لیے بھارت کے پاس HSTDV یعنی ہائپرسونک ٹیکنولوجی ڈیموسٹریٹر ویکل ہے اس پر بھارت بلکل الگ کام کر رہا ہے اور اس کے سبھی پرکشن سفل بھی رہے ہیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ امریکہ بھارت کا کچھ بھی نہیں بگاہ سکتا کیونکہ HSTDV جو ہے وہی بھارت کا پلان بھی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کئی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت برمہوش ٹو کو بہت زلد بنا کر تیار کرنے والا ہے کئی ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت اس سال کے انت تک یا پھر دوزار چوبیس کے شروعات میں برمہوش ٹو کا پہلا پرکشن کر سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو کب تک برمہوش ٹو کو بنا کر تیار کر لینا چاہیے دوزار تیس میں دوزار چوبیس میں یا پھر دوزار پچیس میں کچھ وقت لے کر تاکہ برمہوش ٹو کو اور بہتر بنایا جا سکے کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں اپنی رائے کومنٹ بوکس میں بس سے بتائیں ساتھی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھی بگل میں جو بیل آئیکن کا بٹن اس پر آل پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو آپ میس نہ کر سکیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائیں ہند ملتے ہیں